ہیلو فرینڈز آج میں بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک دم خستہ کرسپی کلکل اسے کلکل کہتے ہیں یہ سویٹ سنیک بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی لگتے ہیں بچوں کے بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں تو آپ اسے گھر میں ضرور بنا کر ٹرائے کریں آپ اسے ایک بار بنا کر پورے مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایر ٹائٹ کر کے فرینڈز ریسپی پسند آئے تو لائک کر دینا چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کا بنانے کا میتھڈ تو اسے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کپ سوژی باریک والی سوژی لے لے اور اس میں آدھا کپ ہی ہم نے گھی دال دینا ہے جتنے ہم نے سوژی لی ہے اتنا ہی گھی ڈالیں گے اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے گھی کے ساتھ میں گھی کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے اس طرح سے رکھ دیں گے ہم پانس سے دس منٹ کے لئے سجی اچھے سے پھول جائے گی میں نے اسے دس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا اور اب اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اچھے سے پھول چکی ہے سجی اس طرح سے گھی میں ہم ڈالیں گے تو بہت ہی اچھے اس کا ٹیسٹ آئے گا اگرم کرنچی بنیں گے اور اسے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک کپ آٹا روٹی بنانے والا آٹا اور ایک کپ ہی ہم اس میں ڈالیں گے میدہ تو آپ یہاں پر 2 کپ آٹا بھی لے سکتے ہیں یا تو دو کپ آپ میدے سے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں چھوٹکی بھر نمک ڈال دیں گے اور پونہ کپ میں نے شکر لی ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم شکر لی ہے شکر کو پیس لینا ہے آپ کو اور پھر اس میں اٹ کرنا ہے اور پھر اسے اچھے سے مکس کریں گے درائی مکس کر لیں گے پہلے سارے انگریدنس کو اچھے سے مسل مسل کے اس کا مریم کریں گے اچھے سے مسل مسل کے سے یک جان کریں گے تو اس طرح سے ہم کریں گے تو بہت ہی کرسپی سنیک بنیں گے اب یہاں پر آدھا کپ ہی میں نے دودھ لیا ہے اور اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا دالنا ہے پہلے اور دیکھیں گے ہم دودھ ایٹ کریں گے دھیرے دھیرے دیکھیں میں نے سارا دودھ اس میں ایٹ کر دیا ہے آدھا کپ دودھ ہمیں لگا اگر آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اس میں اور دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو مجھے آدھا کپ ہی دودھ لگا یہاں پر تو آپ یہاں پر اگر کنسسٹنسی کا پرفیکٹ دھیان رکھیں گے تو بہت ہی اچھے آپ کے پرفیکٹ بنیں گے یہ کل کل تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے گوند لیا ہے تھوڑا سوف سا گوندہ ہے دیکھیں پورا دودھ اس میں آدھا کپ لگ چکا ہے اور اسے رکھ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو سوجی بھی پھول جائے گی دس سے پندرہ منٹ میں ہم اسے رکھ دیں گے تو جو ہمارے سوجی ہے وہ پھول جائے گی اور یہ جو ڈو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا تو اسی طرح کا ہارڈو چاہیے ہارڈو بنائیں گے نا تب یہ اچھے کرسپی بنیں گے تو اسے میں نے ایک بار پھر سے موکی لگا کر گوند لیا ہے اور اس میں سے ہم ایک ٹکڑا نکالیں گے ایک لوگی کی جتنا اور اسے دونوں ہاتھوں میں اس طرح سے دباتے ہوئے ٹائٹ کر لیں گے پہلے تو ابھی دیکھیں اب یہاں پر میں نے ایک چوپنگ بوڑ لے لیا ہے اور اس پر ہم نے اسے رکھنا ہے سوکھ آٹا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا ہے بس اس طرح سے ہمیں سے لمبائی میں رول کر لینا ہے اب اس کے پیسے کرنے ہے ایک انچ کے گیپ سے ایک انچ کے گیپ سے اس کے پیسے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے جو آٹا ہمارا ہے اس طرح سے لوئی بنا کر اس طرح سے پیسے کر لینا ہے اور اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پر کل کل بنانے والا لیا ہے یہ اس طرح سے سپون کی طرح ہوتا ہے تو اس پر رکھ کر ہم اس طرح سے اسے دبا دیں گے تھوڑا پتلا کریں گے اور پھر اس طرح سے رول کر دیں گے تو یہ جو سپون ہوتا ہے کل کل بنانے والا بازار میں آبیلیبل ہوتا ہے بہت ہی سستہ ملتا ہے 20 سے 25 روپے میں آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ چاہے تو اسے فوک میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی ڈیزائن کو اس سے اچھی سے ڈیزائن بنتی ہے تو آپ فوک پر بھی رکھ کر اسے بنا سکتے ہیں یا پھر کنگا ہوتا ہے جو بال میں کرنے والا تو نیو کنگا لے لے اور کنگی کے پر بھی رکھ کر آپ اس طرح سے دبا کر اس طرح کی ڈیزائن بنا سکتے ہیں بس پہلے آپ کو اس پر پھیلا دینا ہے اور اچھی سے دبانا ہے اس پر جو اس کی نشان آ جائے اور پھر اس طرح سے رول کر لینا ہے اور چپکا لینا ہے اسے اسی طرح سارے بنا لیں گے تو یہ جلدی سے ہو جاتا ہے اور بچوں کو آپ دے دے یہ کام بچے بہت ہی شوق سے کریں گے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا بہت ہی جلدی سے ہو جائے گا سب اس طرح سے سارے بنا کر ریڈی کر لیں تو بہت سارے بنتے ہیں اب یہاں پر میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے تو تیل کو میڈیم ہوت رکنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اور میڈیم ٹو لو فلن پر ہی ہمیں اسے فرائی کرنا ہے جتنے آئیں گے اتنی ہی ایک بار میں ہم دالیں گے کڑھائی میں اور اسی طرح سے چھوڑ دیں گے جب یہ خود بخود اوپر آ جائیں گے اس طرح سے تب ہم اسے اولٹ پلٹ کریں گے اور بہت ہی ہلکے سے اسے ہم چلانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں پھوٹ سکتے ہیں یہ تو ہلکے ہلکے سے اسے چلائیں گے اوپر نچے کریں گے اور اس کا اچھا سا کلر آنے دیں گے اور یہ دیکھیں کوئی اچھا سا گولڈن کلر اس پر آ چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس کی ڈیزائن کتنے اچھی لگ رہی ہے اس پر تو سارے اس طرح سے سنیک کو ہمیں نکال لینا ہے اور سارے سنیک کو اسی طریقے سے فرائی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے سارے کلکل بن کر تیار ہو گئے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اسے آپ بچوں کو دیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی رکھ کر دے سکتے ہیں اسے اسے آپ سفر میں جاتے وقت بھی بنا کر لے کر جا سکتے ہیں پورے ایک مہنہ یہ اچھے رہتے ہیں آپ اسے ایر ٹائٹ کر کے رکھ دے بہت یہ خستہ اور کسپی بنتے ہیں یہ بازار سے بھی بازار کی جو بسکٹس ہوتے ہیں اسے کئی گناہ اچھے ہوتے ہیں اسے ہم نے آٹے سے بھی بنایا ہے اس لئے ہیلڈی بھی ہے یہ تو فرینڈز اسے بھی پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں اسے تو اب یہ تھوڑے سے گرم ہے جب یہ تھنڈے ہوں گے تو بہت زیادہ کسپی ہو جائیں گے